لینے جی لیو کی جو ہے وہ کٹنگ بھی ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے اور یہ اب تقریباً تھوئی دے میں اٹھنا شروع ہو جائے گا اور جو ہے اس کا آج ہمارے پاس ایک بلہ آیا ہے جس کا نام ہے لیو اور اس کے ہونے والی ہے نیوٹرنگ سرجری اور میں آپ کو یہ ہی بتا دوں کہ چبی میوس کے اوپر نیوٹرنگ اور سپینگ کے اوپر جو ہماری سی لگتی ہے ہر سال وہ لائیو ہو چکی ہے اور کس میسیف ہیستم کے ڈسکاؤنٹ ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا گائیڈ بھی کرتے رہیں گے نیوٹرنگ اور سپینگ کے بارے میں کچھ سے کلیف بھی آپ کو دکھا دیں گے سرجری کے بعد کیا کنڈیشن ہوتی ہے سرجری سے پہلے یہ کنڈیشن ہوتی ہے بھی سرجری سے پہلے یہ کچھ بھی نہیں کیا ہوا اور ساتھ میں اسی تھوڑا بہت گرومنگ بھی کریں گے کٹنگ بھی کریں گے تاکہ یہ ساتھ ستھرا بن کے نیٹ اور کلین ہو جائے اس کے سارے مسئلے مسائل حال ہو جائیں اور لیو کو اب ہم لگانے لگے ہیں ہم تو نہیں خیر لوگ مجھے سمجھ دے کہ میں ڈوکٹر ہوں لیکن ڈوکس صاحب جو ہے وہ لگانے لگے ہیں انسٹیزیا اس کو اور اس کے بعد یہ کچھ دیر میں ہی جو ہے نا وہ گم ہو جائے گا اپنے خیالوں میں ہے نا لیو لیو کو جو ہے انسٹیزیا دے دی ہے اور یہ بھوش ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر اور اس کا پر سارے پروسیزر سٹارٹ ہونے والا ہے اور پروسیزر جیسے ہی ہوگا ملتے ہیں اس کے بعد لیو کی فرزیزی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی اور میں آپ کو کچھ فائدے بتا رہتا ہوں پہلے جو کہ میں کافی دفعہ پہلے بتا چک ہوں لیکن نئے جو دیکھنے والے ان کو بتا رہتا ہوں سب سے پہلے بینک فیڈیو ہوتا ہے اگر آپ لوگ میل کیٹ کو نیوٹرنگ کروا رہے ہیں جو باہر بھاگنے والا اس کا سینیریو ہوتا ہے یا جگہ جگہ یورن کرنے والا ہوتا ہے کیٹ کا بھی ہے کہ وہ باہر بھاگتی جب ہیٹ پہ آتی ہے شور کرتی ہے بہت دار ڈسٹربنس ہوتی ہے اور بار بار جب بچے دیتی ہے کیٹ تو اس کے بھی جو ہے کافی سارے مسئلے میں سے آتے ہیں میں نے پروپر ویڈیوز بنائی ہے جس میں یہاں بھی لنک لگا دوں گا پروپر جا کے دیکھئے گا کہ کیوں کروائی جاتے ہیں اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے یا پھر اس کے علاوہ کیا 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 فائدے ہیں اس کے علاوہ بھی اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو جو نیوٹرنگ یا سپینگ کے بار خواست ہوگی کسی بھی سرجری کے بار جو استعمالونے والی کچھ پروڈکس ہیں جو کہ آپ کا کام آسان کر سکتی ہیں پوسٹ پروپریٹ کے اندر وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا ٹریٹ آپ کوئی بھی ایک ٹریٹ ہے یہ کیا دو ٹریٹ اب یہ جیلی ہے اس طرح یہ ٹریٹ ہے یہ ٹریٹ ہے جو ہی پیوڈیٹی جو ہی پھا لیسکتے ہیں چونکہ اکثر ہوتا ہے کہ سرجری کے بارے کیا کچھ پھانے کا دیل نہیں کروں اور کریم��이 ٹریٹ ہے یہ جیلیز کے بارے زیادہ پیلٹیبیٹی ہوتی جو اسے کیا کچھ پھا لیتی ہے اور اس کے بارے کیا کونسٹیبیشن ویادہ یہاں کوئی مسلی مسائل نہیں ہوتے اس کے بعد اس کے بارے اسے بارے انتی سیپٹیک آپ لوگ کو بایرن کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پائیوڈینگ کی جگہ یہ استعمال کریں گے اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے کیٹ آپ کی گندی نہیں ہوتی جمتا نہیں ہے کسی جگہ پر ایزی کلین کر سکتے ہیں اس کو آپ لوگ اور ہم سب کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی کیٹ کے لیے لازمی لیں اور اس کے اپنی کیٹ کی جو واؤنٹ ہے اس کو کلین رکھیں اور اس کے علاوہ جو سب سے زوری چیز ہے نا وہ ہے ای کولر ای کولر بلہ ہو یا بلی ہو لازمی ہی پینانا ہوتا ہے یہ باقی کچھ لینا لیں لیکن یہ چیز ہے یہ ای کولر یہ لازمی ہے اگر آپ لوگ اپنی کیٹ کو نہیں پینائیں گے اپنا زخم لکھ کرے گا یا اپنی فیمل کیٹ اپنا زخم کو لکھ کرے گی سٹیچیز کو چھہرے گی تو بہت زوری بن سکتا ہے یہ لازمی لیا کریں اس میں احتیاط جو ہے وہ لازمی کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ اس کو کوئی ملٹی وائٹمین کی ضرورت ہے یا نہیں جس طرح یہ موڈرن پیٹ ہے یہ خون سے ریلیٹڈ بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہیمو فیٹ ہے یہ بھی خون سے ریلیٹڈ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ پرو ہیلپ آتا ہے آپ کو ڈاکٹر ہی آپ کو بہتر بتا سکتا ہے اگر اس کو کسی ملٹی وائٹمین کی ضرورت ہے تو وہ کونسا ملٹی وائٹمین ہے جس کے لئے اس کو ضرورت ہے وہ آپ لوگ اپنی کیٹس کو لازمی دیں سرجری کے بعد یہ بھی بہت زیادہ کام آتے ہیں یہ تین چار موٹی موٹی چیزیں ہیں جو آپ لوگ کے پاس ہونے چاہیے سرجری کروانے کے بعد اپنی کیٹس کے فولو اپ لازمی کروائے کریں انٹی بائیوٹی کے لازمی کروائے کریں تاکہ کسی بھی قسم کا آپ کی کیٹس انفیکشن نہ ہو ابھی لیو کی مجھے لگتا ہے سرجری تقریباً ہونے والی ہے یا ہو گئی چیک کرتے ہیں جا کے اور آپ کو لیو کی کنڈیشن بھی دکھاتے ہیں لیو کی سرجری تو ماشاء اللہ سے ہو گئی ہے اور لیو کو جو ہے وہ ابھی چیک اپ کر رہے ہیں اس کے بعد کٹنگ کریں گے اور اسے ٹیسٹی ویڈا نکال دی ہیں اور بالکل ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے لیو اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جسا میں نے پہلے بتایا کہ لوگ دردتے ہیں لیو کی جو ہے وہ کٹنگ بھی ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے اور یہ تقریباً تھوئی دے میں اٹھنا شروع ہو جائے گا اور جو ہے اس کا سارا پروسیجر کمپیٹ ہو گیا بلکل ٹھیک ہے ہارٹ بھی ٹھیک ہے اس کی جتنے بھی جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں سارے ٹھیک ہیں اور ماشاء اللہ سے بھی گھر جائے گا کل تک انچانا تلار فٹ ہو جائے گا ہو سکتاک میں آپ کو اپ ڈیٹ بھی کروں جب یہ فول اپ کے لیے آئے گا تو امید ہے آپ لوگ کو اچ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور چبی میں اس کی جو میگا سیل ہے اسے لاغنی فائدہ اٹھائیں آپ لوگ ہمارے ویب سیٹ پر جا کے پوائممنٹ لے سکتے ہیں ویب سیٹ کا لنک دسکرپشن کے اندر ہوگا اور یہ ٹوئنٹی ون اپریل سے لے کے سکس مہیں تک سیل چلے گی اس کے بعد نہیں ہوگی کافی سارے لوگ آتے ہیں اس کے بعد بھی کہ ہمیں دے دینے ٹائم لیکن اس کے بعد ٹائم ہی ہوتا ہے اللہ حافظ